السلام علیکم ایک انتہائی کمزور مغربی نظام ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہو رہا ہے جس کے سبب گلگر بلکستان کشمیر اور شمالی اور مغربی خبر پختونخواہ کے علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں آج دوپہر کے بعد بھی مختلف علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جبکہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے باقی اکثر علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک اور گرم رہے گا تاہم اس دوران کوئی سلیمان اور کوئی سفید پر لوکل ڈیولپمنٹ کے امکانات موجود ہیں جو قریبی علاقوں میں آدھی اور بارش کا سبب بن سکتی ہے جبکہ ہفتہ اور اتوار کی روز سے ایک اور نیا کمزور مغربی نظام ہواں کا سلسلہ متوقع ہے جس کو بحیر عرب سے آنے والی نم آرود ہواں کی مدد بھی حاصل ہوگی اس دوران خیبر پختونخواہ کشمیر گرگر بلکستان پنجاب شمالی خیبر بلوچستان میں مختلف مقامات پر گرچمک والے بادل بننے آندھی اور بارش کا امکان موجود ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہفتہ اور اتوار کے روز خیبر پختونخواہ کے علاقوں پشاور پالا چنار کوہٹ ہنگو بننو دعود خیل ہریپور ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ لوہر دیر اپر دیر چترال کلام دروش مدین چار باغ میں گرچمک والے بادل بننے کے ساتھ آندھی اور بارش کے امکانات موجود ہیں بعض مقامات پر آندھی کی رفتہ ستر سے ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہ سکتی ہے اور یہ آلہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے کشمیر اور گرگر بلکستان کے بادیوں میں بھی ہفتہ سے سموار کے دوران آندھی اور گرچمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے پنجاب کے بلائی اور وسطی علاقوں راول بندی جرمباد چکوال جہلم حافظہ بار منڈی بہاب الدین سرگوڑا ننکانہ صاحب تلہ گنگ لاہور وادی سون خوشاو میاں والے فیصل آباد سہیوال اکارا پاک پتن لیا بکھر نورپور تھالنگ پربگور جھنگ ڈیرہ غازی خان تونسہ فورٹ منرو خانوال بہابل پور راجن پور کے علاقوں میں ہفتہ اور اعتوار کے روز گرچمک والے بادل بننے جبکہ آندھی کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش کی امید موجود ہے جبکہ ملتان مزفرگڑ ویہاری لوگ رہاں اور رحیم یار خان کے ازلا میں بھی بادل بننے اور آندھی کے امکانات موجود رہیں گے مگر ان علاقوں میں بارش کے امکانات کافی کمزور ہیں پھر بھی چند ایک علاقوں میں جس میں رحیم یار خان اور بہاول پور بہاول نگر کے کچھ علاقے شامل ہیں جس میں فورٹ اب آس حاصل پور حویلی لکھا دوں گا گوں گا ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے شمالی بلوچستان کے علاقوں کولو بارخان لورالائی یوب زیارت ہرنائی مسلم باغز اور آس پاس کے علاقوں میں بھی آندھی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں اکثر علاقوں میں بلوچستان کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا سندھ کے بیشتر علاقوں موسم شدید گرم اور خوشک جبکہ کراچی سمیت سہلی علاقوں میں سمندری بادنوں سے رہم جم یا بندہ باندھی کی امید کی جا رہی ہے کوہ ہے کہ افتار پر اگر کوئی طاقتواری ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو دادو جو ہی وی پاندھی جیک باباد کشمور گھوٹ کے اور ملہک کا علاقوں میں کہیں کہیں آندھی کا سبب بن سکتی ہے اگلی اپ ڈیٹر کے لئے اجازت دیں دعویوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان